بلڈ پیشن کا مرض ہمارے ہاں بہت زیادہ پائے جاتا ہے اور تقریباً بیس فیصد لوگوں میں بلکہ بعض سیویس کے مطابق ہمارے شہروں میں اور اربن کمیونٹیز میں ترٹی فائف ٹو فورٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہاں بلڈ پیشن کا شکار ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام پروفیسر محمد اسحاق ہے میں پاکستان آپریشن لیگ کا سٹی جنرل ہوں اور مائر امراض قلب ہوں آج میں آپ سے ایک بہت اہم موضوع کے بارے میں مخاطب ہوں اور وہ ہے خوراک میں نمک کیا استعمال آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہائی بلڈ پیشن دنیا کا سب سے کامن یعنی ٹوئنٹی پرسنٹ افراد میں پائے جانے علم مرض ہے اور اس کی وجہات میں ایک جو خاص وجہ ہے وہ ہمارے خوراک میں نمک کے استعمال سے متعلق ہے نمک جسے وائٹ سارڈ بھی کہتے ہیں سولیم کو رائٹ یہ ہمارے دروزمرہ کے استعمال میں ایک ضرورت بھی ہے تاکہ جسم میں سوڈیم کی مقدار ایک حد تک پہنچائی جائے جو کہ پٹھوں کے افعال اور جسم کے دیگر افعال کے لیے ضروری ہے لیکن جب یہ مقدار ایک حد سے بڑھ جائے تو یہ نقصان کا باعث بنتی ہے ڈبلیو ایچو کی تحقیق کی مطابق پاکستان میں نمک استعمال مکررہ نمک استعمال سے کم از کم چار گنا زیادہ ہے روزمرہ کے استعمال کا جو ماہرین ریکممنٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فائیو گرام یعنی پانچ گرام ایک چھوٹے چمچ آدھی چھوٹی چمچ کے برابر اگر آپ پوری چوبیس گھنٹے میں نمک استعمال کریں کھانے میں دوسری اشیاء میں تو تو وہ آپ کی مقدار جو ہے مناسب ہے لیکن ہماری جو خوراک ہے پاکستانی اور انڈین خوراک اس میں نمک استعمال کم از کم تین سے چار گنا زیادہ ہے جو مکررہ مقدار ماہرین ریکممنٹ کرتے ہیں سوڈیم جب جسم میں اور آپ کے خون میں بڑھ جاتا ہے تو وہ ساتھ وارٹر کو ایبزوب کرتا ہے اور آپ کی جسم میں والیوم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور یہ والیوم جو ہے اقینالیوں کے اوپر پریشر ڈال کے ہائی بلڈ پریشر کا سبب بنتا ہے اسی طرح یہ آگے چل کے شریعانوں کی سکڑنے کا بھی کام کرتا ہے اور آپ کو مختلف قسم کے امراض جس میں کہ انجائنا ہارٹیک وارش شامل ہیں وہ ان کا سبب بنتا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی رزمرہ کی خوراک میں نمک کے استعمال کو ایک حد سے زیادہ نہ استعمال کریں سپیشل ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل سالٹ اوپر سے چھڑک رہے ہوتے ہیں اور ہر وہ چیز ہم پسند کرتے ہیں جو کہ نمکین ہو جب تک کہ ہمیں نمک کا ذہکہ نہ محسوس ہو ہم وہ خوراک استعمال نہیں کرتے تو نمک پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ سوسائیٹیز وہ کمیونٹیز وہ فیملیز وہ لوگ جو اپنی خوراک میں نمک کا استعمال کم کرتے ہیں وہاں ہائی بلڈ پیشر کے امراض کم ہوتے ہیں اور ان کی پیچیتیاں بھی کم ہوتی ہیں لہٰذا اس بات کی بہت اہم ضرورت ہے جو کہ ہائی بلڈ پیشر بہت تیزی سے ہمارے علاقے میں پھیل رہا ہے جسے ساؤت ایشیا کہتے ہیں تقریباً ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے تو ہماری خوراک جو ہے اس کے اندر بہت ضرورت ہے کہ ہم نمک کا استعمال ہے اس کو ریکمینڈڈ ڈوز سے اور ریکمینڈڈ مقدار سے نہ بڑھنے دیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں ہائی بلڈ پیشر جیسی موزی اور ایک ایسی مرض جو ہمیشہ رہتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کم کنٹرول کرتے ہیں اس سے بچ جائیں گے بلکہ اس سے جتنی ریڈ پیچی دیا ہیں اور اس میں سرے فیض فالج اور ہار ٹیک ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں تو میری سپیشلی خواتین سے جو کیچن کی انچارج ہوتی ہے جن کے ہاتھ میں پورے کھانے کا نظام ہوتا ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ نمک کی مقدار کو احتیاط سے رکھیں ایک متعاد اندازے سے نہ بڑھنے دیں اور کوشش یہ کریں کہ ایکسٹرا شارک بلکل بھی استعمال نہ کیا جائے اور نمکین چیزوں کو کم سے کم اپنے استعمال میں رکھیں جتنی فاس فوڈز ہیں اور پروسیس فوڈز ہیں ان کے اندر نمکیات زیادہ ہوتے ہیں سوڈیو پرویز زیادہ ہوتی ہے اور یہ زیادہ بلڈ پیشر کا باعث بنتے ہیں لہٰذا بلڈ پیشر کے حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نمک استعمال کو کم کریں اور بلڈ پیشر سے بچ سائیں کیونکہ ایک دوہ بلڈ پیشر ہو جائے تو اس کے پھر گردوں کے اوپر آنکھوں کے اوپر اور فالج کا اور ہارڈ اٹائر مختلف صورتوں میں پیچی دیا جو سامنے آتی ہیں اور ہمیں ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اپنی اس بے احتیاطی کی اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے سنا امید ہے کہ آپ اس مفید مشورے سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی رزمرہ کی خوراک میں نمک کے استعمال کو متوازن رکھیں گے اور ایک حد سے نہیں بڑھنے دیں گے بہت بہت شکریہ